السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو کلفا بنانے کی ریسپی دیتی ہوں پہلے میں نے آپ کو فلودہ بنانے کی ریسپی دی تھی تو اب میں آپ کو بہت سارے لوگوں نے ہم سے فرمائش کی تھی کہ آپ پلیز ہمیں کلفا بھی بنانے کی ریسپی دیں تو میں آج آپ لوگوں کے لیے سپیشل بنانے جا رہی ہوں یہاں پر میں نے دودھ لیا ہے تقریباً فور کپ دودھ ہے میں نے بھر کے لیجے کا کپس جو ہیں آپ کے وہ فل میں نے بڑے والے کپس یوز کی ہیں چھوٹے نہیں کیے ٹھیک ہے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی یہ فل ڈبل کریم ہے میرے پاس یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ون کپ میں نے شگر لیا ہے فل بھر کر نہیں لیا اور اس کے ساتھ میں نے کون فلول لیا ہے ون ٹی سپون یہ ہے گرین کارڈیمن اس طرح میں نے موٹی موٹی سی پیس کے تو آپ گرائنڈ کر لیجے گا اس کو اور یہاں پہ میں نے بادام اور پستاز سو لیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ایک پین میں روست کر کے اور پھر اس کو بڑی بڑی فلیکس میں کٹیے گا اور یہاں پہ میں نے زافران لیا ہے یہ بھی میں جب آٹ کروں گی چیزے تو آپ کو سا 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 بتاتی جاؤں گی اور ایک بڑیڈ کا میں نے تیس لیا ہے جو کہ اس کی سائلس میں کٹ کے اس کو ایک کپ دودھ کے اندر گرائنڈ کر کے اور پھر میں اس کے اندر آٹ کروں گی تو سب سے پہلے ہم اپنا دودھ بائل کر لیتے ہیں ہم نے اس کو اتنا بائل کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے چینج ہو جائے فور سے یہ 3 کپ رہ جانا چاہیے اور ایک کپ یا ہاف کپ آپ سیف کر کے رکھ لیجے گا تاکہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ برائنڈ کر کے ڈالیں گے اسی سایڈ سے میں نے یہ دیکھے یہ اس کو روست کروں گی لائٹ لائٹ سے کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے برائنڈ کرنے کہ بس اس کو تھوڑی سی ہیٹ کریں تو آپ نکال کے تو اس کو پھر باری باری کاٹ لیجے جب یہ ایسے اوبلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کے اندر لیتے ہیں یہ لائچی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ڈال دیجے گا اور اس کے اندر ہم زافرہ نیٹ کریں گے یہ لیکن تھوڑا سا ہیے لیکن اتنا ہی آپ اور لے لیں اس کا جو کلر ہے اس کا کلر بہت اچھا ہے اس کے اندر آئے گا اور اس کو پکنے کے لیے رکھیں تقریباً اس کو آپ ٹونٹی منٹس دودھ کو پکائیں تو اس کے بعد اور یہ تقریباً ٹھوڑ پائی پیپل کے لیے اناف ہوگا اگر آپ زیادہ لوگوں کے لیے بنانا چاہتی ہیں تو آپ اس کی چیزوں کی جو کونٹٹی ہے وہ زیادہ کر دیں تو وہ آپ کا زیادہ بن جائے گا ٹھیک ہے اور ادھر میں یہ کروں گی کہ یہاں پہ میں نے جو دودھ لیا ہے اس کے اندر میں یہ سائیڈز کاٹ کے برےڈ ڈال دوں گی اور ساتھ یہ کونٹٹ بھی دودھ کے اندر ڈال کے تو میں ان کے گرائنڈ کروں گے تو یہاں پہ میں نے دودھ دیکھے پکا لیا تقریباً ٹونٹی ٹونٹی فائف منٹس کے لیے اس کا کلر بھی دیکھے کتنا نائس اچھا سا چینج ہو گیا جب ہم شوگر اٹھ کرتے ہیں تو یہ دودھ جو ہے وہ بہت جلدی لگنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس محلے پہ دھیان رکھے گا کہ اس پہ کنٹنیو آپ جانا ہو ستاہی جانا ہو ستاہی رہے پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ جو دودھ کے اندر میں نے بریڈ اور کون فرم مکس کیا تھا کیونکہ یہ ڈالتے ہی اس کے اندر ٹھیکنس آنا شروع ہو جائے گی تو آپ نے کنٹینیو سپول جلاتے رہنا ہے اس طرح سے تھوڑی آگ اس کی تیز کر دیجئے کا تاکہ یہ ایک دم سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اس طرح سے پھر میں نے آپ کو دبل کریم بتائی تھی یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دبل کریم تقریبن یہ ہے میرے پاس 284 ml ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آجیا ہو جائے اور یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گے یہ ہمارے کون فر کو بہت ٹھیک کریں گا اور کریمی کریمی تیسٹ آئے گا جب آپ چاہے میں لگے گا تو بہت ساپت ہو گا اور پھر ساتھ ہی میں اس کے اندر یہ جو میں اس کلاسوں کو بنا گیا یہ سوپیس سے بہت کریں اور بہت ساپنی اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جی ناظرین تو دیکھیں ہاف این آور میں نے اس کو دودھ کو پکا لیا جب کریم سارا کچھ ایڈ کر کے تو یہ اس طرح سے کریمی سا ہو گیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو کوئی ایسے برطن میں ڈال کر کنٹینر میں آپ جو بند ہو جائے ڈال کر آپ نے فریز کر دینا ہے اس کو فریز کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارا کلفا کیسے ریڈی ہوگا تو بس میں نے اس کو فریز کر لیا تو فریز کرنے کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے پیسیز میں کاٹ لیا ہے تو یہ ہمارا کلفا ہے بلکل رہی ہے